اسلام علیکم خواتین و عزرات خبرناک کے ساتھ آپ کا اپنا صفدر مملکت آپ کی خدمت میں آجر ہے ایک پیغام دینا جاتا ہوں اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کا بقاعدہ اغاز کریں یہ ویڈیوز شیڈیوز کی باتیں ہمیں نہ سمجھائیں ہم سے زیادہ ویڈیوز کو اور کوئی نہیں جانتا ہے دیکھیں اگر ہم عام کی اندر بہت سارے لوگ ہیں نا تو پھر ڈرے وہ جس نے کپڑے پینے ہوئیں اگر ہم عام جو بندے ہیں اندازہ کرنا ہوئے نا تو باہر تارتے لٹکے توڑیئے گئے نا بات جو آپ کر رہے ہیں نا یہ بھی آپ کے خلاف جاتی ہے بس اے اولو کچھوے اے یہ حدود سوال تو یہ بھی ہے کہ ان کی مونس نہیں ہے لیکن کہنے کا طریقہ بھی ایسے نہیں ہوتا میں اگر یہ کہوں گا تو یہ بھی میرے خلاف ہی جائے گی یار یہ کوئی فلسپا اولو جی اس کی بھی مونس نہیں ہوتی میں سمجھ گیا آگے بات کی یہ تو بات نہیں ہے یہ مینہ چپکلی چونٹی ان کا کوئی مذکر نہیں ہوتا اب یہ کوئی بحث ہے بھلا اب یہ سوال نہیں ہے اسے کہتے ہیں رد سوال بالکل ایسے ہی جیسے میں نام نہیں لیتا ہوں کسی کا مذہد آدمی کا دو لاکھ رپیئر ٹیکس جمع کرواتے ہیں اس کے بعد اچانک اگلے سال چھینوے لاکھ جمع کرواتے ہیں تو پھر سوال کا جواب نہیں دیتے ردے سوال کرتی ہیں آپ بتائیں بلبل مذکر ہے یا مونس ہے بلبل مونس ہے مذکر اس کا کوئی ہے یہ تو بچے بھی جانتے ہیں اقبال نے کہا تھا کہ بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا یہ مونس ہے بلبلیں سن کر میرے ڈالے غزل خان ہو گئیں ہو گئیں غالب کہتے ہیں جی میں کہہ رہا ہوں کہ جانوروں میں ہشرات اور پرندے یہ مذکر مونس سے مستثنہ ہیں آپ اس بحث میں نہ پڑیں ان کو مذکر پڑے یا مونس فرہ کوئی نہیں پڑھ ہم جانور بھی اس سے نکالی دیتے ہیں فرض کریں کہ آپ کا نام مینہ ہے آپ کا مذکر کیا ہوگا بھئی میں کیوں مینہ بننے لگی مذکر ڈونڈنے کے لیے مینہ بنے بغیر خود ہی مذکر ڈونڈ لوں گی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھئی میں اپنی ذات میں ایک مذکر ہوں اس لیے الٹماس کر جاؤں شڑا یہ میرے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہیں آپ ان سے اس قسم کی باتیں مت کریں چلے ان سے نہیں کرتے وہ دیکھیں کہ ملی مچھلی مچھلی کا بھی کوئی مذکر ہوتا ہے نہیں ہوتا ہم اس بات کو چھوڑی دیتے ہیں آپ تو چھپ کریں نا یہ بہت ہی گھٹیاں حسان ہیں ایک تو ایک تو سرکاری آفیسر سے کسی کو کوئی کام نہیں پڑنا چاہیے اور کسی خاتون کو تو بالکل نہ پڑے نا دو دو سرکاری آفیسر ہیں آپ دونوں ہی مجھے کچھ عجیب سے لگ رہے ہیں آپ کس کی بات کر رہے ہیں آپ کی بات ہو رہی ہیں وہ تو اشرافیہ سے تعلق رکھتے ہیں دیکھتے نہیں شرافت ان کے چہرے سے ٹپک رہی ہے اسی گھٹیاں انسان کی بات کر رہی ہوں میں اسے پوچھے جب اپنے پرموشن کیلئے میں اس کے پاس گئی تو پتے کیا کہتے ہیں کیا شراب پی کر میرے پاس بیٹھونا میں تمہاری آنکھوں میں ڈوب جانا چاہتا ہوں شرابی کہیں کہ اس قسم کے لوگ آپ اپنے پاس بٹھاتے ہیں عملہ نیچے کھڑا فوراں بلائیے اسے فوراں بلائیے آپ کو یقین ہے میں ایسا کہہ سکتا ہوں وہ اگر کہہ رہی ہیں وہ جھوٹی لگ رہی ہیں شکل سے تمہیں وہ جائل لگ رہی ہیں تمہیں وہ بے وکوف لگ رہی ہیں تمہیں وہ نوسرباز لگ رہی ہیں تمہیں وہ فرادن لگ رہی ہیں آپ کو سمجھنے میں گلتی ہوئی ہے میں نے ایسے بیٹھے بیٹھے شیر کہا تھا وہ میر کی غزل ہے نا میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کسی ہے ان کو مفہوم ایسے سمجھ اچھا نہیں یہ شیر ہے یہ تو شیر ہے نا اس میں تو تو شیر سنانے کا وہ کون سا وقت تھا جب میں اپنے پرموشن کے لیے ان کے پاس گئی تھی شیر کا کوئی وقت نہیں ہوتا یہ تو کوئی بھی پرموشن کے لیے ان کے پاس جانے کی کیا ضرورت تھی میرٹ پر آپ نے کیوں نہیں تکیہ کیا کیوں کیوں آپ گئی تھی ان کی پاس کیا کہنا تھے ان کو پرموشن کے لیے دیکھیں میں اپنے ڈاکومنٹس ہی لے کر ان کے پاس گئی تھی سفادش جو کہ ایک ناسور ہے وہی کروانے گئی ہوں گی اپنی پرموشن کے لیے یار تو کیسا بے شرم آدمی ہے سردیوں کی بارش میں ملگ جیسے اندھیرے میں ایک لڑکی بیگی باگی سی توتی راتوں میں جاگی سی وہ اگر سونی سلکتی ہوئی سنسان سڑکوں پر آتی ہوئی آپ کے پاس آ جاتی ہے اگر یہ کام کے لیے کیسا تو آدمی ہے تو اس کو شیر سنا رہا ہے یار کوئی ترقیے کے لیے لیواز بات چاہیے سر یہ پرموشن کے لیے سیکرٹری کے پاس کیا ہوں گئی تھی ہیں آپ ارے صاحب اس کے فائل میں بہت سے ڈاکومنٹس کی کبھی ہیں بس کریں آپ سر یہ بڑھا کبھی کوئی بہانہ سر جب میں انتظار کر کر کے تھک گئی تو مجھے ان کے پیچھے پڑنا پڑا یار تو کیسا ظالم آدمی ہے یہ ہی تو ہمارے اندر کمی ہے میں سمجھتا ہوں جب ایک خاتون خود انٹرسٹیڈ ہے آپ کے اندرے اس کے جذبات ہیں ایسا ساتھ ہیں بہت ہی بدزوک آدمی ہے کیا؟ آکے لاؤ کے آگے موم کی گوڑیاں کتنا دیر ٹھہر سکتی ہے اے جی دیکھ بیوکوف آدمی تھے میں آپ کو کہتا ہوں اس بے شرم نے آپ کی قدر نہیں کی آپ بھی بھول جائیں اس کو آپ ان کے پیچھے جائیں جو آپ کا دیوانہ ہو جو آپ کے پیار کا بھلکہ ہو آپ بے قدروں کے پیچھے اپنا واق جائے کر رہی ہیں یہ مہکمانہ پرموشن کے لیے یہ اللاؤ انگیٹھی موم کی گوڑیاں یہ کیا نوازمات بیان کر رہے ہیں مجھے ان سے کوئی سروکار نہیں ہے وہ تو میری فائل پسیوی ان کے پاس میں بھی رہاں سا کہ اس ناکام ڈکٹیٹر دیاں مجھاں لے دے مگر ایڈی خوبصورت کو آپ کو نہیں بتائیے سروکاری معاملات سروکاری معاملات اسی طرح چلتے ہیں کیا سروکاری معاملات آپ ان سے پوچھیں ان کی دوستیں جو پرووڈ ہوئی ہیں وہ ان کی فائلیں کیوں نیفاس گئیں کیوں وجہ ہوں گی نیفاس ہی ہے نا دیکھیں جب میں پرموشن کے لیے ان کے پاس اپنے فائل لے کر گئی now this is too much this is too much میں شدید الفاظ میں اس کی مضامت کرتا ہوں آپ ایسے harass نہیں کر سکتے کسی کو ان پہ case بنتا سر کس بات کا harassment کا کونسی harassment آپ نے ان کو کہا ہے میرے گھر چلو یار دیکھیں میں نے کہا کہ میں ایک عدب کا آدمی ہوں ان کی موجودگی میں ایک شیر پڑ بیٹھا کیا اس شہر بے چراغ میں جائے گی تو کہاں دادی جیے نا اس شہر بے چراغ میں جائے گی تو کہاں آ اے شب فراغ تجھے گھار ہی لے چلے دیکھا بھی تیری شب فراغ ادھر ہے یا ادھر ہے تو کدھر چاہتی مار کے نکلے اے شاہر ہیں آجی ہلو آجی جی سر آجی جی سر آجی سر نے نہیں زیادہ نہیں زیادہ نہیں مار بس اٹھ بیٹھ نہیں سکتا سر آنی اب نارمل ہے ناشتہ بھی دیا میں نے اٹھ بیٹھ نہیں سکتا کیا کوئی ایکسیڈانٹ ہو گیا کولے کی اڈیزا ہے بھنی کیا ہونے سر پہ گاڑیاں ٹھوک دیتے ہیں پکڑے جاتے ہیں تو پھر وہی سفارش چھوڑنا پڑے گا وہ میرے پاس آگی بڑی تکلیف ہو رہی تھی سفارش اب اسے سفارش نے تو اس ملک کا بیڑا گھر کر دی ہے اچھے ایک منٹ مجھے سفارش سے یاد آیا خاتون آپ بہت بڑی فلم سٹار ہیں تو اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے ایک پرسنل سا سوال کر سکتا ہوں جی بالکل نائٹ سے ریلیٹیڈ نیو یئر نائٹ آپ کس طرح مناتی ہیں میں نیو یئر نائٹ پہ باہر نہیں جاتی گھر میں ہوتی ہوگی نا پارٹی سے بھی دوست وہیں آ جاتے ہوگی اور کیا جانا ہے اتنی ٹیبلٹس چلتی ہیں اتنی ٹیبلٹس چلتی ہیں کہ میرے تو کان شیل ہو جاتا ہے میں کہتا ہوں اس سوسائیٹی میں ایسی ایسی گن نشہ آور بہت اچھے یہ جو آپ کا سپیرت ہے بہت اچھے آپ گاری پہ رکھیں سی نو ڈو ڈرگز ہاں جی سر اتنی قسموں کی وہ ٹیبلٹس ہیں ایک حالے ہستت بندہ ہستت ہی جاتا ہے ایک منٹ کون کون سی ٹیبلٹس ہیں وہ آپ کے سرکل میں استعمال ہوتی ہیں بتایا ٹیبلٹس جو گن سے چلتی ہیں you mean to say bullet اوہو بولٹ تو ٹرین ہوتی ہے نا جو گن سے چلتی ہیں ٹیبلٹس ٹیبلٹس کھالے نا تو وہ بولٹس سے زیادہ بندہ تیز چلتا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا اور ایک قسم کی نہیں ہے وہ ٹیبلٹس ہی اسے کھانے کے ساتھ وہ بندہ ڈانس ہی کرتا ہے یار کیا بکواس کیے جا رہے ہیں میں پاگلے جاؤں گا میں یہاں پر بیٹھ کے ان سے پوچھ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کون سی ٹیبلٹ ٹیبلٹ ایسی بھی ہے کہ مسود رانہ کے بندہ گانے گانا شروع کرتے ہیں وہ ایسی کون سی گولی ہے یار جی جی گولی گولی میں وہ ہی کہنا چاہ رہی ہوں ہوای فائرنگ کا کہنا چاہ رہی ہیں کہ ہوای فائرنگ سن سن کے میرے کان شہل ہو جاتے بھی میرے علاقے میں ہوای فائرنگ نہیں نہیں میں آپ کے علاقے میں نہیں رہتی آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ میرے علاقے میں نہیں رہتی ایک بار چھاپا پڑا تھا میں نے انسپیکٹر کو دیکھ لیا تھا نہیں نہیں ہمیں ان کو داد دینا چاہیے سچ بات کریں مجھے نہیں دیکھا پرابلم پر اس بات کی کچھ لائٹس آف کر دیں پلیز یہ ایک ہی سوچ پر ساری لائٹیں ہیں بلکل آف ہو جیں گی لائٹس کی وجہ سے میرے سر میں راؤنڈ آباوت آ رہے ہیں یہ کون سے سر ہیں جو راؤنڈ آباوت سے آ رہے ہیں یہ آپ کیا باتیں ہی آمبر کر رہی ہیں میں کیا لانے دینے ہیں انزی راؤنڈ آباوتز راؤنڈ آباوتز اوہ راؤنڈ آباوتز یہ چکر ہوتے ہیں بہت سارے ہوئی چکر اے 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 چکر آ رہے ہیں اب ڈیم کر دیجی لائٹس یار اس کو چکر آ رہے ہیں وہ چکر دے رہی ہے اس میں ہمارا کیا آپ کیا ہوں اپنی لائٹن ڈیم کریں بھائی اچھا جی میں آپ سے کانون نافذ کرنے والوں سے اوہو یہ کافی کس نے بنائی ہے بہت سٹریکٹ ہے سٹریکٹ ہے مجھ سے بھی زیادہ سٹریکٹ میرے سٹومک میں جلسی ہو رہی ہے بھی یا سٹرونگ بھونن ہاں ہاں وہ ہی کافی بہت سٹرونگ ہے اوہو اے نو کشنا کو وہ اے دی با جی نو پڑو جنے غلط انگریزی سکھائی سر میرے پرموشن کا تو کچھ کرے نا آپ وہ تو کر رہی ہیں جا کے اپروش تو پھر تو ایسی اچھا اس طرح کر چراہے میں آپ ویلہ کرتی رہیں گے تو پرموشن نہیں یہ ایسا سٹرکر ہے کہ پہلے اس نے میری فائل سے میرا نمبر نکالا اور پھر گھٹیا گھٹیا کال پیکجز لگا کے انہوں نے اتنی گھٹیا بات کیے میں آپ کو بتا نہیں سکتی اے کھا 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 چھی بتاؤ میں کہتا ہوں بتاؤ ایسے چھی چھی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے کہتے ہیں کہ میں اس گلاب کو گلے لگانے کے لیے بہت خوار ہوا ہوں اے کتنا کٹیا آدمی ہے تو اے شہران دے چھڑے پانا دی کیمتے بیچنا لے کیسے اے مشہرے دے پھولاں چو پور لڑو آنا لے اے پردے شہر دی جتی چک کے نسہنا لے گلگل چی کہہ رہا ہے اس طرح کے بندے تو گاڑ گاڑ کے باتھروموں میں صرف شہر اکٹے کرنے کے لیے جاتے ہیں یہ ان کا کیلیور ہوتے ہیں یہ دیکھ کیا کہا ہے تو نہیں اس بیچاری کو میں تمہیں گلے لگانا چاہتا ہوں بی بی کس مہم میں ڈال دیا ہے گلاب تمہیں گلے لگانا چاہتا ہوں خوار بھی ہو رہا ہوں دیکھو آج تم اس کو گلاب سمجھ دیو کم تم اس کو چمیلی کو پنکھڑی گلاب سی پرسوں اس کے رخصار کی تحریف پھر اس کے لب کی تحریف ہیں پھر کیا ہوں گا میں آچھا پہلے کہہ چکا ہوں گا یہ عدب سمجھ نہیں آتا لیٹریچر نہیں سمجھتی میں کہاں بھاس گیا ہوں یہ عدب کہاں ہی پہ عدوی کر رہا ہے میں جو بات کرتا ہوں جو شیر پڑتا ہوں یہ سگرد مطلب لے لیتی ہے آپ شائر کرتے کیوں ہیں ایک منٹ ایک منٹ آپ نے شیر پڑھا ہے بھئی اتنا خوبصورت شیر کیا کہ وہ خار خار ہے شاخہ گلاب کی مانت شاخہ خدری راک اپنی شاخہ خدری راک وہ خار خار ہے وہ خار خار ہے شاخہ گلاب کی مانت شاخہ گلاب کی مانت میں زخم زخم ہوں پھر بھی گلے لگاؤں اسے اتنا خوبصورت شیر کیسا بے شرم آنی ہے گلے لگاؤں اسے کہتا ہوا یہ اس طرح کی بات کرتے ہوئے کسی خاتون کی طرف گھومتے ہیں سر میں آپ کو بتا نہیں سکتی اس سے مراد آپ نہیں تھی میں آپ کو بتا نہیں سکتی کوئی ایسی بات ہے جو وہ نہیں بتا سکتی بتائیں مجھے سر یہ اتنا گھٹیا اچھا میری بات جو بات بتانے والی وہ بیان میں لکھ کے دے میں کہتا ہوں پرگام کی بات مجھے بتا دیں آپ ہم بریک لیں ایک وقفہ لے تا ہوں آپ مجھے اس میں بتا دیں آپ اپنے کیسے خود خراب کر رہے ہیں نہیں نہیں کیسے تو اب میں اس کا ہینڈل کروں گا آپ بتائیے وہ بات لکھ کے دیں یا تو کیسے اٹھل کرے گا تو کدھر میٹرنیٹی ہسپیٹل میں لگا ہوئے سر مجھے پلیز بہت بھوگ لگی ہے سپیٹ فوڈ تو آرڈر کر دیں سپیٹ فوڈ سپیٹ فوڈ یہ کی ناسدے برگر نوچم بنا ہے سپیٹ فوڈ یہ ایک لیٹر میں سیتر کلیو میٹر کرنے والا برگر ہے سپیٹ سپیٹ فوڈ بات سمجھنے کی کوشش صرفتار سے ملتا جولتا کوئی کھانا دے فاس فوڈ فاس فوڈ فاس فوڈ سر پلیز آپ پھر سفارش کر دیں میری پرموشن کے لیے سر سب سے پہلے تو آپ اسے سفارش کا کلہ کمہ کیجئے کہے کون رہا ہے یہ کلہ کمرہ کاملتا ہے اور جان چھوڑے ہماری دو منٹ وہ کوئی اور بات کر رہے ہیں کلہ کمرہ سر سفارش سے گھروں کے چوہلے نہیں جلتے سفارش سے لوگوں کے پیٹ نہیں بھرتے بلکل ٹھیک ہے گھروں کے بلدہ نہیں ہوتے کیا کہہ رہے ہیں آپ آجی سفارش کے ساتھ تو کچھ ہونا چاہیے نا سر اے 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 میں تجھے کیا سمجھ رہا تھا اور تو کیا کہہ رہے سر کے ریوارڈ ہونا چاہیے کوئی پرموشن ہونی چاہیے کیا مطلب ہے بلکہ ہر سب کچھ ہونا چاہیے گاڑی میں پٹرول ہی نہیں پڑے گا تو گاڑی کیسے چلے گی سر میں نے اپنے بیٹے کی کبھی سفارش گلگلوں سے پرہیس ابھی سفارش نہیں کی آپ تو اپنا وہ بند ہی رکھیں سر یہتنا گھٹیا میں آپ کو اپنی زبان سے بتا نہیں سکتی سر آپ بتائیں اتنی باتیں بتا دیں یہ نہیں بتائیے میں بھی نہیں کہہ رہا ہوں کو بچا ہی کیا ہے لیکن کہتا چاندنی کی طرح تم میرے گھر پیاؤں میں تمہیں تراشنا چاہتا ہوں یہ میں کہتا ہوں یا خدا یا خدا سبی شروع جاؤ ویسے شائر لوگانو بڑا فیدہ جی کیا یہ جتھے وہ ایک دنے اپنی ناسودہ خواہشات دا اظہار کر دیں بڑا خیال ہے وہ جس عمر کی ہوتی ہیں اس عمر میں ناسودہ خواہشات ویسے ہی ان کا اظہار ہو جاتے ہیں ارے سب یہ کہنے کی باتیں شائر غم کھاتے ہیں ناخونیں جگر جلاتے ہیں یہ تیرے حوادث اپنے سینے پر ساتے ہیں قلبی واردات آپ کو میں کیا کیا بتاؤں خاتون ایک رات چاندنی میرے بستر پہ آئی تھی یہ جس میں نے تراش کر تیرا چہرہ بنا لی میں شیر کوئی یہ غلط سمجھ بیٹھا نہیں تو یہ تو اب غلط بات ہے نا چاندنی بستر پہ کیوں آئی ہے یہ آپ کبھال کرتے ہیں چاندنی انسانوں کا مشترکہ احساسہ ہے وہ آپ کو بھی ایسی منور کرتی ہے جیسے ہمیں وہ سب کے لیے بکائے نور ہے چاندنی کسی کو بھی منور کرے ہم اس کی مضامت کرتے ہیں سب صرف آدھے گھنٹے کے لیے اسے مہدے ساتھ بھیج دیجئے چار پانچ روز یہ اٹھنے بیٹھنے سے کاثر رہے گا بلکل ٹھیک میرا جرم کیا ہے چاندنی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے چاندنی کی مجبوری کیا ہے یہی کہ وہ آپ کے آنگن میں اتری اور آپ کے بستر کو بکائے نور بنا دی ایک منٹ ایک منٹ چاندنی اترے نہ اترے میری جوتی اتر گئی تیرے بکائے نور کے اوپر میں اترے بکائے نور کے اٹھانے میرا دماغ نہ پھرے مجھے پاگل نہ کرو چاندنی قلب پہلے دی چاندنی تو میز دے ہوتے پھاتے کرسی دے بٹھا دے تو بستر کھڑکی دے کے زرور پشانہ ہی آرے خدایات شرلہ کا عمدی یہ سسے یہ پہلے سے ہی تم پہ ڈاؤٹ تھا چاندنی اگر تیرے کارچا آ رہی ہے پردہ آگے کر دے آپ کسی پارش کر دیں کھانا ہی آرڈر کر دیں سردیاں آتے ہی کس پاکستانی کا دل نہیں کرتا کہ وہ نئے سال کے موقع پر پرفباری دیکھنے کے لیے جائے شمالی علاقہ جات میں دیگر پاکستانیوں کی طرح بابا نیم تھے وہ بھی اس پار پرفباری دیکھنے کے لیے گئے ہیں بیگاز بین ونٹر کمز بابا نیور سٹیز ایٹ ہوم نیم تھے نہیں نیم تھا نیم تھے ساڑھے پینڈ دی چودرانی دا ناسی جیڈی بتک دے انڈے ککڑی تھلے راکے چوچے کٹا دے یار انڈے سے چوچا نکالنے کے لیے ایک مناسب ایڈ چاہیے ہوتی ہے تو اس پہ نیم تھے سے امپریس ہونے والی کونسی بات ہے میں نیم تھے کڑو نہیں بتک کڑو متاثرہ پانی چویں انڈے کٹ دے دی بتک کا کوئی میرے سامنے ذکر کرتا ہے تو میرے دماغ میں جان شہر خان آتے جب اس کے میچز آپ دیکھیں نا تو ایک آواز آتی ہے بتک بتک کیا بات آپ بہت آسری ہیں خیرے بوٹی پی ہوئی ہے آپ نے جا کے نیو یئر کے موقع پہ بانگ والے پکوڑے کھا بیٹھے ہیں گھر والوں نے آپ کو نکال دیا ہے باہر داندھنا کٹو نا جو آپ دے ہوئے میں سب کہہ رہے ہیں کیپٹن صاحب ان کے بارے میں تو آپ مجھ سے پوچھیں اچھا آپ ان کے اتنے قریب ہیں کہ میں آپ سے پوچھوں ان کی بارے میں نہیں میرا مطلب ہے میں ان کی کیر ٹیکر ہوں نا اچھا اچھا کیر ٹیکر ہیں جی خاص کیر ٹیکر کہاں لے کر گئی تھے دادا جی کو کہیں لے کر بھی گئی ہے اوہ ڈالی پتر ہے اب بھا جی سے کینٹ تے لیک گئی ہے وہ آپ نہیں لیک گئی آتا فرید ہے بٹیاں نے پرچا کیوں کرایا کہ منڈا کڑی نے سا کے لیک گیا اوہ بھائی تو سکھا دے منڈے رہ گئے اوہ جیڑی گھڑی تے لگئی تھی نا اس گھڑی دیئے کسٹیں شارٹ سی بینکر نے پرچے کرایا تھی کیوں شارٹ سنگی اوہ جناب گھڑی تھی کھڑا کرے ہیں اوہ جیڑی کھڑا کسٹا دے آئی یہ نہیں جی نہیں توبہ یہ تو فل پیمنٹ کے بغیر ٹرپ پہ لے جاتی نہیں اچھا جی ارے کیپٹن صاحب آپ کے لیے کیسی پیمنٹ آپ کو تو ہم ایسی ہی لے جائیں گے اپنے ساتھ اچھا نہیں نہیں میں اتنا بھی غریب تھوڑی ہوں ٹھیک ہے میری پرابٹی پاکستان تو کیا بار بھی نہیں ہے ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ کہاں جائیں گے آپ پہاڑوں کے باسی ٹور دے پہیں گے اتر ہو تازہ ہوں میں باسی کی در سے آگیا ٹور دے پہیں پورے ہی لیندی ہے ساڑے ٹور چو اسی رپے کاٹسان نے نے میری عدی ڈبی سکتا دی رہا ہے نین کی گولی کھائے بغیر یہ خاتون سو نہیں سکتی آپ کو سونے کے لیے نین کی گولی کی ضرورت تو نہیں ہے نا نین کی گولی نہیں میں نے خود دیکھا اسے گولیاں پھانکتے ہوئے نہیں وہ تو خودکشی کے لیے کوشش کی ہوگی ایک آت دفعہ نین کے لیے تو بندھر ایک آت گولی کھاتا ہے اور کہا دی خودکشی میں ادھنا کدھی بے وفائی کیتی آپ نے بھی کوئی وفا نہیں کی میرے ساتھ تو اگر وفادار نہیں تو وہ بھی تو دلدار نہیں کی وفا نہیں کیتی میں تیرے تیعتبار کیتا تو میں جہاں چھو تکا دیتا ہو ہو اسے سکائی ڈائیونگ کہتے ہیں اچھا سکائی ڈائیونگ کیپٹن صاحب ایسے وچاری تھی اببا جی نے انسلٹ کرواتی کیسے وہ جنہیں سکائی ڈائیونگ کرانی تھی اس پارٹنر انہوں اببا جی نے گانہ کرتی بہلی گالے سکائی ڈائیونگ تا دو جہاں تا آئندہ پارٹنر نہیں کہنا تو اسی دووواری اور کیا تو اسی آپ پارٹنر لے ہوگی یہ نہ کہیے اس کے سوتی اثرات نہیں تا پارٹنر ہی میں کہہ رہا ہے پارٹنر تا پیچھے سکائی ڈائیونگ آپ کی اببو جی قرار ہے سکائی ڈائیونگ پاپا اپنے اببے کو مینر سکھائیں مطلب ہے آپ اپنی تاہ کر کے آئیں نے ٹی وی پہ کیا بولنے انہوں کہنی میرے نا اتھے چال سکائی ڈائیونگ کری ہے اتھے جا کے میرے نا بندہ بانتا اچھا سکائی ڈائیونگ میں ظاہر ہے بندہ ہی بنے گی اور اوپر وہاں میں کتا تھوڑی بنے گی بندہ نہیں بانا ہوتا ہے تو وہ گائیڈ ہوتا ہے پیچھے اببہ ہی تسی ہے تسوہ اپنے پارٹنرنا کیتا کی تسی کیا کی ہے نا مجھے بتاؤ اببہ جی نے پارٹنرنا بیلٹ کھول تھا اے بیار یہ غیر اخلاقی بات کر اوام ہیں ہاں جاں جی کیوں خوب چارتے ڈکن لگا سی شکر کرو اببہ جی دے پیرانو اتھ پہ گیا پیرانو اتھ پہ آئے چوتھ رشتہ مانگ رہی ہے جی کی کر رہی ہے اببہ جی دے پیرانو اتھ پہ گیا اچھا یعنی اب آم ہی نیچے آ رہا تھا بیلٹ کھل گیا تو وہ گرنے لگا تھا ہاں جی تو قسمت اس کی یہ تھی کہ اببہ جی کا پاؤں اس کی آتھ لگ گیا بڑا خوش قسمت تھا بھائی اوہ دے بچارہ خوش قسمت سے ہی لیکن اببہ جی نے کوئی کسر نہیں چڑھ دی کیوں کیا کیا یہ دنے اوہ دا ہاتھ پہ آببہ جی نے تسمیں کھولتے نے اے ڈکھتے چور گتس میں ہی سہی ہے ہاں شکر کرو اببہ جی دے پہنچی نو آتھ رہی پہا ہوتا اتھر پہ آ جاندہ میں نیفاک اٹھ کے پھڑے آسے چلو جی جان بچی تو لاکھوں پائے بچگی نا وہ جانتے بچگی لیکن تھلے آکے اببہ جی انہوں مارے مارے کیوں کہنے جاں میرا جوگر لب کے لیا ایڈا مہنگا جوگر سی انہیں پساند کر کے اپنے ہتھی میرے پیارا چپایا آسی ہاتھ اور پیر کا کمبینیشن اور کٹی مسکین بلی باڑھ کے بیٹھے آپ ان کی ساری باتیں نا مانے یہ ویسی سٹھی آگئے ہیں کیا مطلب ہے میں نے اتنی میند سے سنو مین بنایا انہوں نے ٹانگ مار کے توڑ دیا ہاں جی توڑ دائی سی انہوں جبھیاں پاندائی سی آپ سنو مین کو جبھیاں تو نہیں ڈالتی نا سنو مین کو نہیں جناب اصل تھی بچ گلے بے کہ وہ بچاری نے سنو مین بنائے اب بھائی نے جیلس ہو کر اٹھا ہاتھا ہے ہاں کیوں توڑنا اسی بانی بڑا ہینسم گیا سی اے 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 دیا اکھا چکھا باؤنڈا پیاسی ہاں سب تو پہلے ہو دیا میں باواں توڑیاں نے کیا تے بال کے سیکھیاں نے ہاں توڑی جی میں ہیٹ پڑی ہے پھر ہو دیا میں لتاں توڑیاں نے میں دے جھوٹ یہ کیا کہہ رہے یہ کیا کہہ رہے کہہ دو کہ یہ جھوٹ ہے یا میں سمجھوں کہ سنو ان سٹیڈی وینز دا ریس سنو میں ان دے کانچے کیا ان دیسی میں امی ابو سے بات کروں گی میرے آن تا کتے کھورنا جائیں دادا دادا جی کچھ تو شرم کرے آپ کی پوتی آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اے دی سن لو اپنے کمرے چاہیے دی وٹی راجن مور دی تصویر لائی اسو اے 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 انو کہی جان دی گیاں ایک نا ایک دن میں تماری دلحن ضرور بنوں بجیب کی کہہ رہے ہیں ان کو تو فوت ہوئے بھی ایک عرصہ ہوگی ہے اصل تو میری بیٹی نے شوق ہے جیڑے دنیا تو نہیں نہیں ہے گئی شخصیات انہوں نے یہ کمرے تصویران لان دی جتنا آپ راجن مور کے سیر میں مبتلائیں نا مجھے لگتا ہے آپ تکیہ میں موں دے گئے روتی بھی ہوں گی اور راتوں کو اٹھ اٹھ کے آہیں بھر کے کہتی ہوں گی لاش تم مجھ سے ایک بار کہو تم کو مجھ سے پیار ہوا سر شرم کرے کیا دی بات کرے پاپا ہاں لاش تم مجھ سے پاپا جناب کی کرنے ہو ساڑی بھی کوئی لاش رکھو ساڑی بھی کوئی لاش رکھو لاش رکھو نا نے سیاست چھاڑ کے سردخان نے کھول لے صحیح جا رہی ہیں آپ کوئی بات ہی نہیں مجھے صحیح صحیح بتائیں کیا ایڈونچر کی ہیں کیمپنگ کرنے کا شوق چڑھا تھا جناب کو اور بعد میں کیمپ میں بیٹھ کے چیخیں مار رہے تھے کیکہ میں مجھ بوری نہ ماری ہے کیپٹن جی کیوں جی؟ اے تے اپنے دوستان آگے سیکن چلے گئی ہے اچھا؟ میرے کیمپ دے بار ایک رچھنی آگئی رچھنی؟ ہاں جی کیندی نیم تے یا اندر ہی ہے اے کیا گی رہی ہو؟ میں کیا اندر ہی ہے؟ ہاں کیندی کل لائی ہے؟ یہ یہ کیا؟ میں کیا کل لائی ہے؟ ہاں؟ کیندی اچھا ہوئے تھوڑی دیر بار جا میں چاٹھا کھلوڑی نہیں میں بار نکڑے آتے چرل دی آواز آئی ہاں؟ اے کیمپ دی زیپل باندے کی تھی کیمپ کی زیپل؟ اچھا ہاں ہاں جی ہی اندھی نا؟ میں نو بابا ہی ٹھانڈ لگی او تھو ہی میں دو ٹراؤٹ مچھیاں پھاڑ کے پونڑیاں شروع کی تھی گئے پھر نہیں باہر آئی کون؟ رچھنی جناب ہاں؟ کیمپ چھو ہاتھ باہر کڑ کے کہندی میں نو میرا حصہ دے دے اے ویکھو باجی کڑے کیلز نے رچھنی نو دے حصہ دیتا اے وچہری سری رات پکھی مردی دی کیا باتیں کر رہے ہیں؟ اے دے منو لبی نہیں کیا مدلب؟ خبریں کتے کیمپل آکے بیٹھی رہی ہے خود گئی تھی میں ان سے دور اے کیوں؟ تین دن سے سو ہی نہیں تھی میں کیوں؟ سفر کی وجہ سے کتنا سفر کرنا پڑے ہیں ان کو اور یہ مجھے کہہ رہے تھے کہ میرنال بے کے فلم دے اے ہاں؟ ہورر فلم سی میرے کو کلیاں ویکھی نہیں سی جانتا یا تُو رچھنی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ لیتا اورے کےڑی فلم ڈاؤنلوڈ کر کے دیتی سو میں تھوڑی جی ویکھی ہے رچھنی نے تکاہ دیتا کہنی جا بار کلہ ہی بیگے ہوئے ہیں ایک بریک لیتے ہیں ماری ساتھی رہیے گا ویلکم بیک خواتینوں حضرات یہاں کسی کو بھی کچھ حسبِ عرضو نہ ملا کسی کو ہم نہ ملے اور ہم کو تُو نہ ملا بسہ تاڑا باند ہے کہنا نہیں جا تانوتِ عرضو وہاں تو بھوتا ملے آئے تجھے 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 جو نہیں چاہے تانوتِ وہ بھی مل گئے ہیں اب جو تجھے نہیں چاہے شاید وہ بھی تانوت مل گئے ہیں میں آپ ہی بھی خدمت کے لیے یہاں بیٹھا ہوں مجھے مجھے اترہ میرے ویورز کے ساتھ بات کر لینے دیں میں ان کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں آپ نے سنا ہوگا کہ محبت ایک گھورک دندہ ہے جس کا نہ سر نہ پیر کوئی آپ کا سرہ ڈور کو سل جا رہا ہے اور سرہ ملا نہیں یہ وہ والی قانی ہے ہمارے ساتھ آج چار ایسے لوگ موجود ہیں جو ایک دوسرے کی محبت میں پاگل ہیں ایسی محبتیں جو سنتا ہے وہ بھی پاگل ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو نہیں سمجھاتی کہ کون کس کی محبت میں پاگل ہے محبت گھورک دندہ ہے اس کا کوئی سرہ ملتا نہیں ہے پریکٹیکلی آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں ہمارے ساتھ ایک صاحب موجود ہیں جو روس سے پاکستان تشریف لائے ہیں آپ کے پیچھے ایک خاتون ہے جو پاکستان میں تشریف لائی ہیں یہ صاحب ایک اور خاتون ہیں ان کے عشق میں پاگل ہیں اور وہ خاتون ان صاحب کے عشق میں پاگل ہیں جبکہ وہ صاحب ان کی محبت میں پاگل ہیں میں کیا کروں فیصلہ اب آپ نے خود کرنا ہے یہ کیا مسئلہ پہلے یہ بتائیں یہ آپ کے ہاتھ کو کیا ہوئے یہ کیسے دا شکہ دا اپنے ہاتھیں بٹھا لیندے سرن زخمی ہوئے یہ آپ کی روشن خیالی ہے مجھے تو لگ رہا ہے کموڑ میں فسی بلی نکال دیں ہوں گے اس نے دندی باڑری ہوئی آگیا مجھے تو آپ کی ان باتوں سے اختلاف ہے کہ محبت گھورک دندہ ہے کیوں جی؟ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کا سرہ نہیں ملتا محبت کا کوئی سرہ نہیں ہوتا دو منٹ میں مجھے صرف اتنی بات بتا یہ تیرے آتھ کو کیا ہوئے مجھے پاگل نہ کرو مجھے پہلی غص ہے تم دے پھر کسی کی خاضر نہ چاہتے ہیں بھی اس کا نام لکھنے کی کوشش کی تھی کوئی جرم نہیں کیا آج نالی خاند کوشش کی تھی پھر سپیلنگ پڑھ گیا مرے صاحب یہ دیوان کی ہے اس میں بھولنے کا چوکنے کا کوئی احتمال نہیں ہوتا اچھا جی دیوان دوارگان آج صاحب مجھے یہ بات بتا دیں کہ کس کا نام آپ اپنے آتھ پہ لکھ رہے تھے وہ بھی خبے ویسے تو جو آپ نے بات کی ہے یہ داب عشق کے خلاف ہے دیکھنا بھی تو اسے دور سے دیکھا کرنا شیوہ عشق نہیں حسن کو رسوا کرنا نام پوچھی لیا ہے تو ہینا کہتے ہیں اسے زاہد خبردارہ تم نے میرا نام لیا وہ ہینا ہے تھے آتھے تھے لاندھی کوشش کیتی ہے تو ان ہاتھوں میں ہینا کو رچار لینا ضرور رچار لوں گا مارٹینہ کے نام مارٹینہ میں ہینا بن کے نہیں رچنا چاہتی تو کیا آپ دل رشید بن کے رچنا چاہتی میں دھڑکن بن کے زاہد کے سینے میں رہوں گی دیکھئے محبت اپنی جگہ لیکن یہ کوئی اختیاری جذبہ نہیں ہے کہ میں یہ کروں گی وہاں رہوں گی یہ نہیں کروں گی محبت تو بے خودی کا نام ہے ہینا میں نے تجھے چاہا نہیں میں درد میں ہے میں درد میں ہے آپ اس رستے میں مات لیں کانکے کھل جان کے کڑک بات ہوتے اتھمار لندے اینا اینا زاہد محبت پر تو واقعی کسی کا بس نہیں چلتا ہاں بالکل آپ کو سوچ لے نا میں کہ کیا ہو رہے ہیں محبت وہ سمجھ کر نہیں ہوتی یہ تو ساون کی بارش کی طرح کسی بھی چھت پہ برس پڑھتا ہے تو اس چھت پہ برس آ لے نا اسے پھتا نہیں آسمان کس چھت پہ مہروان ہے آپ دیکھیں نا وہ بیچاری آپ کے پیچھے آپ بیچارے ان کے پیچھے ہیں وہ بیچاری ان کے پیچھے ہیں وہ بیچارے ان کے پیچھے ہیں میں بیچارہ آپ کی لاچاری میں بے بس ہوا وہاں اپنے دل میں ٹھولو اپنے دل میں دیکھو محبت کا جذبہ موجود ہوگا اسے تلاش کرو خدا کے لئے اسے تلاش کرو اوے پروفیسر یہ محبت ایک بے اختیار جذبہ ہے بلکل درست کرو اگر یہ سوچنے سمجھنے والا کام ہو نا تو تم ایک گسے کے بال نوچ ہو نہ ہمش رہاں دے اوہ دے بال میں نوچے سارے میں دے آچھا یہ یا میں ہیدھر کامیڈی کرنے کے لئے بیٹھ ہوں گا تو کیا سوچنے سمجھنے والی لوگ محبت نہیں کرتے بھئی کیسی بات کر رہی اگر ایسی بات ہوتی تو برٹن رسل کے آخری عمر میں محبت کے مرد کب ہوتے نادان برٹن رسل نے محبت کی ہے فلسفہ کے ساتھ کی ہے منطق سے محبت کی ہے ریاضی سے کی ہے الجبرے سے محبت کی ہے نوے سال کی عمر میں اس نے شادی کی ہے پھر تو فلسفہ اس نے اندر ہے نہیں دریکٹ اس نے شادی کی ہے محبت کے چکروں میں نہیں پڑھا ہے تم جیسے نہیں ہیں پچپن پچپن سال محبت کی تلاش میں بٹکتے رہو پھر جا کے چھپنوے سال رشتہ مانگو وہ آگے سے کہیں لڑکا تو اچھا ہے لیکن محبت عمر کی محتاج نہیں ہے اور کہاں علومہ فنون لے کے آگئے محبت میں اور یار محبت میں صرف خواری ہی ہوتی ہے محبت میں صرف بدنامی ہی ہوتی ہے کیا علم و فن کا کوئی یا مینوال کانٹ کون تھا کون تھا مینوال کانٹ مجھے بتا تو تو پروفیسر ہے فلسفی تھا اس کا محبت سے کیا تعلق اس لیے کہاں تو محبت سے تعلق ہے ورنہ اتنے فلسفی دنیا میں آئے ہیں میں نے اس ریفرنس میں مینوال کانٹ کی نام کیوں لیا ہے باتا نہیں کیوں لیا ہے بائیس سال اس بندے نے وہ کتاب لکھی تھی اس کو پتا تھا سنے ہیں نا آپ نے پہل اسلام پھر پیار پیار تو ایک محبت ہے چاشنی ہے مٹھاس ہے مٹھاس اور چاشنی کے بچے ابھی تمہیں پتا چل جائے نا کہ اس کی کروڑ پہ کی لاتری نکل آئی ہے تمہاری ساری محبتیں دوسری طرف ڈائیویٹ ہو جائیں نہیں میں نے کوئی محبت کروڑوں کے لیے کی ہے پیسوں کی خاطر کی ہے پسماندہ آدمی تو ایسی غربت کا عادی ہوگی ہے ارے کونے جگر پینے کو لگتا ہے جگر کھانے کو یہی غذا ملتی ہے لیلہ ترے دیوانے کے میں جاں سو ساتھ سو پٹی کراناست ہے منگنڈیا دے آپ دے دے نا آپ نے اتنے تم آپ کے لیے دے سکتا وہ کتنی محبت سے آپ سے بات کرتی ہے آپ کے دل پہ خنجر نہیں چلتا جب آپ بے رخی سے ادھر دیکھتے ہیں ان کی طرف ہم پہ کیا خنجر چلنے ہیں جو نظروں کے تیر چلنے تھے چل چکے مارٹینہ مجی ایک بات بتاؤ ایک بندہ آپ کی محبت میں پاگل ہے آپ اس کو دیکھتی بھی نہیں ہیں آپ جس کے پیچھے پاگل ہیں وہ ایسی بے رخی برتتا ہے آپ کے ساتھ آپ آپ کے اندر کوئی فیلنگز نہیں ہیں محبوب اگر بے رخی نہ برتے تو محبت کا لطفی قائم نہیں رہتا آئے آئے کیا خوبصورت بات کی ہے ایسی ایک خوبصورت بات امید اختر نے پوچھی ایلیس سے ایلیس فیز کی بات کرتا ہوں کہ آپ کے میاں جو ہیں وہ اروہ کسیناؤں کے جرمت میں رہتے ہیں اگر آپ کو پریشانی نہیں ہوتی اگر انہوں نے کوئی کسی کے ساتھ عشق وشک کر لیا پھر تو ایلیس نے بڑا خوبصورت جو آپ دیا ہے انہوں نے کہا جی شائر ہے ظاہر ہے وہ عشق ہی کرے گا اور بردش کرے گا محبوب ہے بے رخی تو برتے گا وہ ایک بار برتے دو بار کرتے وہ تو بے رخی کا برتن بن گئے ہیں دیکھئے محبت میں نہیں ہے فرق جینے اور مرنے کا اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پہ دم نکلے یہ دیکھو اپنے محبوب کو کافر کہہ رہا یار تجھے شرم لینا ہے محبوب کافر ہی ہوا کرتا ہے یہ لفظ محبوب کو زیبہ ہے کیوں کفر کا مطلب چھپانے کے ہوتے ہیں کافر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے راز عاشق کے راز دل میں چھپائے اس کا کوئی راز ہے تمہارے پاس میں نے تو سنا تھا تم نے کبھی سیموں ہی نہیں لگایا میں نے میرے پاس میشنی ہیں تم نے کانا کر کے رکھا ہوئے میں نے پتہ لیوینا بال جوڑتا ہے میں تم سے بات نہیں کرتا لیوی what is the truth لیوی میرا تو بنتا ہے میں تو ان کا دل کھٹا کروں گا ان سے یار دانت کھٹے کرنے کے ٹائم پر تو دل کھٹا کرنا جا رہے دانت کھٹے والا وقت نکل چکا ہے ابھی تو ہاتھ پلے کرنے کا وقت ہے میں نہیں ہے پہلے خون بڑا کھٹا ہے ناردہ جوز پیا کرو لالی کے لیے ہمارا خون جگر جو حاضر ہے مچھروں کا پلائے اپنا خون وہ بھی مو موڑ جاندر دل کا کیا رنگ کروں خون جگر ہونے تک یار بسکار یار تیرے خون سے میں تانگا آگیا ہوں لہو جگر گا دوں گا ہسی لبوں کی لالی اچھا جی بس آپ جس نے در ادھر کی بات کی مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا صدہ بتاؤ مجھے جواب تمہارے محبوب میں کیا چیز اچھی ہے ان کی شرٹ اچھی ہے یہی شرٹ اگر کسی اور نے پینی ہو پھر تو میں تو شرٹ سے محبت کرتی ہوں اوہ شرٹ شرٹ کا معاملہ ہے آپ کو اپنے محبوب میں کیا اچھا لگتے جی میں ترے رخصار اگیسو کو بتا تشبیح دوں کیوں کر نہ لالا میں ہے رنگ ایسا ہے نہ سنبل میں ہے بو ایسا ہے جی مطلب میں آپ کو اپنے محبوب میں کیا اچھا لگتے ان کی شرٹ ان کی شرٹ یہ کیا ہے کیا ہے وہ پڑھ رہی ہے آگے سے تیرا محبوب تو آگے سے پڑھتا بھی ہے تجھے کی اس چیز کا پتے ہیں ہاں کتنے شیری ہیں تیرے لب کے رقیب گالیاں کھا کے بے مزا نہ ہوا اے بشرم الشیخ کے مستند غلیظ ترین انسان تُو اپنا موں دو ملٹ کے لیے باند نہیں کر سکتا اچھا اے قدر بہتر انسان تجھے تیرے محبوب میں کیا بات پسند ہے تُو موں باند رکھیں اپنا جی ان کا رشین ہونا کیا کافی نہیں ہے یار تمہارا دماغ خراب تو نہیں ہے مجھے بھیر کے چھوڑ دی ہے تم نے میں کیا پوچھ رہا ہوں رشیاں میں تو بڑا کچھ ہے نا رشین سب سے پہلے اخلاع میں گئے رشیاں کی بڑی اچیومنٹس ہیں ہسٹری ہے کیا اچھا ہے ان کی شرٹ نہ کہیں میں پہلے بتا رہا ہوں میں پوچھ رہا ہوں تمہارے محبوب میں اچھا کیا ہے میں کہہ رہا ہوں شرٹ مت کہنا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا تمہارے محبوب میں اچھا کیا ہے اس کی نیچر میں کیا ہے اس کی فطرت میں کیا چیز اچھی ہے یہ پوچھ رہا ہوں شرمو حیاء کاش یہی شرمو حیاء تھوڑی سی آپ کے اندر بھی ہوتی اس کے ساتھ تمہیں دیں اجازت اللہ نے کے بعد